اسلام علیکم سٹو گائنٹس آج ہم چپٹر تھرٹین کی پرابلم نمبر فائف دیکھیں گے پرابلم فائف میں ایک الیکٹرونکس کی کمپنی ہے ٹھیک ہے وہ کہتی ہے کہ پی بیک پیریٹ فائنڈ کریں نیٹ پریزنٹ ویلی پروفیٹیبلٹی انڈیکس اور انٹرنل ریٹ آف ریٹ آف ریٹ آل ٹھیک ہے اور ازیوم یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا پروفیٹ نکلے گا وہ میکرز کے میتھرڈ کو یوز کر کے نکلے گا اور ایسر جو ہے وہ فائف یئر پروپیٹی کے لازمی خال کرتا ہے ٹھیک ہے اور کارپریٹ ٹیکس ڈیٹ جو ہے تھرٹی فور پرسنٹ ہے اب اس بات کا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم کوسٹن سالف کرتے تو ہم پروفیٹ کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو پروفیٹ ہمارے پاس آیا ہوتا ہے وہ پروفیٹ آفٹر ٹیکس ہمیں گیون ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کوسٹن میں خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو ہمیں پروفیٹ دیا ہوا ہے پروفیٹ دیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہم میکرز کو یوز کریں گے اور پروفیٹ آفٹر ٹیکس ہم خود فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ فائنڈ کر کے تو آگے پھر ہم یوز کریں گے صحیح ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم پروفیٹ فائنڈ کر لیتے ہیں پروفیٹ آفٹر ٹیکس پروفیٹ آفٹر ٹیکس میں سب سے پہلے میں نے ایئرز لکھ لیا ہے نمبر آف ایئرز ٹھیک ہے ٹھیک ہے پروڈیکٹ ون جو ہے ہمارا یہ یہاں پہ اس نے بتایا کہ انویسمنٹ ہماری ٹویٹی ایٹ تھوزنڈ کی ہوگی جبکہ سیونگ جو ہے وہ سیونن ایئرز ایٹ ایٹ تھوزنڈ کی ہوگی لگتار صحیح ہے تو یہ ہماری امونٹ آجے گی سیونگ میں ٹھیک ہے پھر نیکس چیز جو ہمیں اس پروسیس میں کرنی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ڈیپریسییشن کو مائنس کرنا اب میکرز جو رول یا لا ہے وہ ہے ہی اس چیز کا کہ ہم ڈیپریسییشن کسی ا تران سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو میں ڈیپریسییشن ساری نکالی ہیں میں نے میکرز اس کوا ایٹ میکرز کو یوز کر کے نکالی ہیں اب میکرز دیکھتے ہیں یہ آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس میں ایک پرسنٹیجیز دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر پروپرٹی جو ہے وہ ٹریئر پروپرٹی کلاس میں فال کرتی ہو تو ہم یہ والی پرسنٹیجیز اس کر کے تو اس کا ڈیپریسییشن فائنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پرسٹ اور فورس جو ہے وہ سکس س منت کی ہوتی ہیں بیچ جو دو ہیں وہ ایئر کی ہوتی ہیں تو یہ ٹوٹل جب ملاتی ہیں تو یہ تھری ایئر ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے پرسنٹیجز حالا کہ فور ہیں اسی طرح جو فائف ایئر پراپرٹی کلاس ہے اس کی پرسنٹیجز اگر ہم دیکھیں تو سکس پرسنٹیجز دی ہوئی ہیں تو پہلی اور لاسٹ جو ہے وہ سکس سکس منت کی ہیں بیچ والی ون ون ایئر کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیپریسییشن فائنڈ کرنے کا میتھڈ ہے ٹھیک ہے اب ہمارا جو ایسر تھا وہ فائف ایئر پراپرٹی کلاس میں فائل کرتا تھا تو ہم یہ والی پرسنٹیجز یوز کر کے تو ان کی ڈیپریسییشن نکالیں گے اچھا فائف ایئر پراپرٹی کلاس جو بک میں کوسٹن میں دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کس پراپرٹی کلاس میں فائل کرتی ہے اب یہ ہمارے کوسٹن میں تھا تب میں نے five year والی use کی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب next question جاتا ہے کہ depreciation جو percentage دیوی تھی وہ ہم کس کے اوپر use کریں گے تو وہ ہماری ہوگی جو ہماری asset کی value ہے inflow twenty eight thousand کو ان جو ہماری percentages سے ان کے ساتھ میں نے multiply کیے تو یہ میرے پاس amount آگئے ہیں اب اس میں جو میں نے method follow کی ہے اس کے مطابق جو minus والی چیز ہوتی ہے اس کو ہم brackets میں لکھ دیتے ہیں صحیح ہو گیا پھر next جو ہے profit before tax profit before tax میں saving میں سے depreciation کو ہم minus کر دیں گے simply eight thousand میں سے fifty six hundred کو minus کریں گے تو twenty four hundred اسی طرح سے یہ ساری آئی ہیں سوائے اس کے باقی ساری positive ہمارے پاس آنٹھ رہیں کیونکہ یہاں پہ depreciation saving سے زیادہ تھی تو یہ nine sixty minus میں آ جائے گا تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے tax find کرنا ٹھیک ہے ٹیک سے اس نے ابھی ہمیں question میں بتایا ہوا تھا کہ 34% use ہوگا تو 34% کس چیز کا لینا ہے وہ لینا ہے profit before tax والی amount کا اس کا 34% لے کے ہم وہ اس کے سارا نیچے لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس tax آ گیا پھر profit after tax ٹھیک ہے اب profit after tax میں ایک جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ پہلے ہم ان دونوں کا difference لیتے ہیں پھر اس difference میں یہ depreciation والی amount add back کر دیتے ہیں کیونکہ actual میں ہم difference depreciation والی amount جو ہے وہ pay نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ ہمارا loss نہیں ہے تو اس کو ہم دوبارہ add کر کے اس کا جو effect ہے وہ ختم کرتے ہیں یہاں پہ ہم minus اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا tax جو ہے وہ کم سے کم بنے سمجھا گی تو یہاں پہ ہم دوبارہ depreciation کو add کر دیں گے ان کے difference میں ٹھیک ہے تو ہمارا profit after tax آ جائے گا تو یہ ہمارا profit after tax آگی seven years کے end تک ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بات تھی کہ یہ five year property class میں تو six years تک تو آ جائے گا seven میں کیا گا تو جب depreciation six تک ختم ہوگی چیز کی تو seven وہ جتنی saving ہمیں دے گی وہ سارے کا سارا ہمارا profit ویسے ہی آ جاتے ہیں سمجھا گی نیکس اب اس نے ہمیں کچھ چیزیں find کرنے کا کہا تھا تو وہ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک pay back period ہم نے find کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے اس کو دو فارمز دو ٹیبلز میں distribute کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ project a کے لیے یہ project b کے لیے ٹھیک ہے تو number of years یہاں پہ آگے فورس سکھ ٹھیک ہے پر back period کا میں نے پہلے ہی فارمولا بتایا تھا a plus b minus c divided by d ٹھیک ہے اے وہ year ہوتا ہے جس میں مطلب amount اس سے قریب ترین آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اے ہم وہ رکھتے تھے جس میں یہ amount مطلب جو next آ رہا ہے وہ ہماری اس value سے بڑھا ہو ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے third year جو ہے وہ ہمارا last چھوٹا number ہے 28000 سے ہماری investment سے تو وہ والا ہمارا a ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ next ہمارا 28995 جو کہ 28000 سے بڑھا ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارا a ہوگا three years b ہماری investment ہی ہوتی ہے minus c جو اس میں amount آتی ہے وہ ہوتی ہے اور d next amount جو اس سے اگلی والی آ رہی ہوتی وہ d ہو جاتی ہے یہ صحیح ہو گیا تو یہاں پہ payback period کا فارمولا لگایا ہے for project a three plus 28000 minus 2200618 divided by 6377 جب اس کو simplify کریں گے تو ہمارا answer آ جائے گا اسی طرح سے پھر یہ b کے لیے project b کے لیے بھی اس میں جو ہمارا period بن رہا تھا وہ بھی third year ہی بن رہا تھا کیونکہ next جو last تھا وہ 20000 سے بڑھا ہو گیا تھا کیونکہ ہماری investment اس time 20000 تھی تو یہ 20000 145 ہو گیا تھا تو last جو چھوٹا تھا وہ یہ ہی تھا تو اس وجہ سے ہم اس period کو رکھ لیں گے یہ ہمارا یہ ہوگا بی یہ سی یہ اور ڈی یہ ہو جائے گا اس طرح سے اس کو بھی divide کریں گے تو یہ ہمارے answer آ جائیں تو ہمارے answers آ جائیں گے three point eight four years and three point nine seven years ٹھیک ہے تو یہ ہمارا payback period ہو گیا next روس میں ہم نے جو ہے present net present value بتانی تھی ٹھیک ہے present value ہم یہاں سے ہی find کریں گے ٹھیک ہے present value کا جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو یہ والا formula use ہوتا ہے جب اور ہر دفعہ different ہو ٹھیک ہے تو first year کے end پہ جو ہمیں receive ہوگا وہ divided by one plus i کی power one پھر second کے نیچے one plus i کا square آ جاتا ہے third کے نیچے cube آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ seven years ہیں تو یہاں پہ یہ چیز seven تک جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ اس کو چیزیں put کر کے simplify کریں گے تو present value نکلے گی اور net present value آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر کوئی confusion یا کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کمنٹ میں پتہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ